بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمد لم جلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوAcc телефон احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت ہو اللہ احد اللہ رحمن صلی اللہ علی محمد امی آل محمد مینا اللہ محمد و عالم محمد دے عزت و رزمت دافستہ حاضرین دے مرہومین دے درجات بلند فرما میرا اللہ محمد اور عالم محمد دی عزت و رزمت دواستہ بانیاں نے مجلس دے مرہومین دے درجات بلند فرما میرا اللہ جتنے مومنین ذمہ دوائیں لائیاں مستجاب فرما مریض مومنین مومناتنوں شفائے کلی عجلہ عطا فرما بے آلاد مومنین نو اولاد عطا فرما میرا اللہ جنہ دین ارین اولاد کو انہی دین ارین اولاد عطا فرما باریلہ اس ادارے نو دین دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما میرا اللہ پورا شعب دور ساڑے حقیقی وارث امام زمن دا جلد ظہور فرما ربنا تقبل منا انہا کان تصمیع دعا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنت لانت سلوات پڑھو برمحمد و آل محمد ایک دفعہ بطویہ پڑھے مرہومین دے درجات دی بلندی وستے سلوات پڑھو بارویں اقا دے ظہور دی تاجیل وستے بھی سلوات پڑھو ماشاءاللہ اولا ولا ولا قوة اللہ باللہ اللہ علی اللہ عظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الہمدللہ سیدیت سیدیل رب والا جامکی المدنی آکی لفی شامی و مارسلنا اللہ رحمت اللہ 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 سلوات ساہب جاں آج والمحراج والغراک والعالم اسمون ورن مقدسون مرفون منکوشن فی لوح والکلم احمد ون المصطفی سلوات پڑھو وعلا وزیره وخلیفته ابن امی علی ابن ابی طالب امیر المومنین سلوات زینت المسجد والممبار فاتح اللہ عہد والبدر والغنین و بیر العالم اب الحسن والحسین سید العولیاء امام الہدہ امیر المومنین سلوات اللہ اللہ وصلات و اسلام علیس سید جیل جلیل جیل مخدوم جدہ مستی ہے نبی دید اللہ کبان زہرہ دے جدا محمد دیتیم و یہ مظلومت مغمومت محرومت انعق میراؤ سے ابیہا جدا خالی واللہی بطول ہے اللہ تی کالت سبت علیہ مسائب لونہا سبت علیہ میں سرنا علیہ علیہ وعلا اولاد الطیبین الطاقرین المعصومین اللہ لحسن اللہ معصوم المسمون والہسین اللہ غریب المظلوم المقتول اللہ مذبوح من الكفا فی القربلا فی یوم آشورہ اللہ دین کا لیندہ وقت الودائے من الخیام یا زیناب روپیو آخر مجلس سے کیڑے میں لے دے جھولے پڑے جدہ کلہ رہ گئے گریبے کربلا حجر و گمل اللہ اکبر مارے آگے آئے عباس جے آبیرہ تر گئے آئے کلہ رہ گئے آئے کہیں لے سجد دائی حجر و گمل اللہ کہیں لے خبیر دائی وعد میدانا لے پاسے وے کے کھڑا دائی یا ابتال صفا و یا فرسانا لہجا مالی انا دی گمفلا تجھی بونا او گریبے کربلا کھڑا دے میرے سونے جواناں کی دے دور گئے ہو میں کلہ رہ گیاں ملو گریبے کربلا او گریبے کربلا او گریبے کربلا مول اللہ لاشا نو تاکلا کوئی نہیں مرے اوہ مول اللہ ٹور گیا نو جو کھڑا سدین اینڈ سا تس تنو پانی پیوما اوہ تنو گھوڑی تے سوار کرو مر کوئی نہیں گھوڑی تے سوار کرو مر مول اللہ لاشا نو جو کھڑا سدین آئے ازادار بیٹھے ہو سیناب کھڑا دیکھوں ایوہ الکرام ودفہ اوہ نحر میرے سوال اللہ آدھے نہ تسا نو جو کھڑی تے سوار کرو میں لہ دے دا مہمال میریاں بہینہ دے پردے بجاؤ اجروں کو ملل چھلا دیاں دے پردے ہو ازادار بیٹھے ہو بڑا پیار آئے اس پیر پردہ بھینہ زخمہ تو جور جور آئی تیرہ اندے زخم لگے آئے نا تلوارین دے زخم آئے نا نیزے اندے زخم آئے اوہ مٹی تے بھائی گرو مرلہ فکا تیرہ تلوارین دے زخم آئے اوہ کتھائیں اوہ کتھائیں اوہ کتھائیں اکھار دی جوانین دے زخم آئے اجروں کو ملل مالک تری آوازت رہن کر شلکو کو قبول ہونے سوائے غم حسین دے دنیا دے کوئی غم نہ بیکھو تیرہ تلوارین دے زخم آئے نیک زخم آئے جڑا بھونگے رائے کرو سالو کیڑا زخم آئے اوہ بھائینا دیاں چادران دے زخم آئے فتہ اے اسمائل احزے دا محمال آئے اجروں کو ملل اجروں کو ملل اجروں کو ملل اجروں کو ملل ادہ دار زخم آئے تو چور چور زینں Mooi ہوئی آئے واگا تو ٹرودیاں اے ایلہ زخمی حالا تے جو هوحین بہن ہاں دے دروازے تے آیا کھڑا ہے آ وقت آخری سلام کر Kiya دے میری تسیاں بھینا میرے تسے پر ٹادا اوہ میرا آخری سلام ا욱guان اوہ ساریاں بی بیاں خیم confronted اندروں آ گئیں ہیں کوئی آدھی آئی بابا میرے سلام عجروں کو ملل کوئی آدھی چاچا میرے سلام زینب آلیا کھڑی آدھی ویر باہر کیوں کھڑے خیمی لنگا آدھے آمادی جائی میں زخمیاں تو میری بہینے کی میں برداشت کرے سے آدھی ویر گھبرا نہیں تو کوئی پہلا زخمی ہے میتہ مانو پٹیاں بن دی رہیاں میتہ حسن بیراد جگرد جی عجروں کو مللہ حسل نال میتہ کھے تھٹا میں ڈوز آدھی ویر خیمیاں حسین کھڑا دے زینب میری نماز دے لے قرآن لباس دے او جوانوالیا قرآن لباس لے آئیے حسین لباس نو پانا شروع کی تا ہے وات سے بیتان کی تا ہے زینب آدھی ویر تیرے لباس تا جناتی جوان دے آئے او پرانا کیوں پایا ہے او نویا پشا کا منگیاں حسین کھڑا دے زینب جتنے آئے ہوئے او میں دور ونجڑا ہے میری لاش دے لوٹی بھائے ونجڑی پرانا تاں پیناتا ہے جوانا ہے یارانو عجروں کو ملل میرے پجن تے کوئی کپڑا تو ہوئے حسین پرانا لباس بے تنگیتا ہے آدھے بہین اجازات آدھے نام ویر منت لائے کواری خیمے آ مینو زمانا یاد آئے زینب لائے لائے بوسے آدھے نام ویر دو تاں بابا چنانا چون دے آئے مینو دو گال چوانا جدو شمر دا خنجر چلڑا ہے حسین سجدے چسار رکھے آئے بہین بوسے لونے شروع کی دنا دیے بابے دبو سائی نام دبو سائی آخر دیا دیے اجڑی زینب دبو سائی حجروں کو ملے لہا آدھے دار بیچے حسین آم بھیران آئی زینب آم بہین رائے جدہ آلی آدھے شادی عبداللہ نالوی آئی علی شرط رکھی آئی آکھی آئی عبداللہ زینب تے حسین دا بکھرا پیار جدہ میری دھی بھیرانو ملنو انیے روکے نہیں وہ بھیرائے موتی جازت کھڑا منگ دائے آدھے عبداللہ لہزہ میرے گول بھائے جی اجڑوں کو ملے لہا آخری جنگلیں حسین سجدے جو سر جائے آدھے زینب راضی ہیں آدھے رب راضی ہیں اوہ گھوٹت والیاں ہون حسین آکھیں زینب تے مادی وسیعت پوری کی دیا ہون میں نوی امانی وسیعت پوری کرن دے آدھے حکم کار پتر تا ہوئے آئے نجڑے دے چھوڑے لا حسین آکھی آئی تھے نہیں ایک واری خیمے جا آلیا خیمے جائی حسین آبا آدھا پردہ بڑھا ہے آدھے زینب ایک واری سر تو چادر لہا اوہ مینوں کے نیزہ تے اوہ مرائے تائے اوٹھ دی گن آلیا خیمے جائی علا لانت اللہ لالکوم الظالمین اما بعدو فقد قال الماسوم واللہ ماشیت علین الا من افابطنه وفرجه وامل لخالقه ورجا سرابه وخاف اقابه سلوات دعا ہے مالک کی قینات و نیاسو قبول فرماوے سوائے غم ہو سا اند دنیا نہ کوئی غم نہ بکھو جتنی حجات لے کے آئے ہو جو رہی ہیں بھر کے اٹھی ہو میرے محترم سامین زیادہ تلانے گفتگو نہیں بس اس حدیث تترجمہ کر کے مسحب پڑھ کے توڑی ظاہمت تمام میں جناب دے سامنے ایک دفعہ سلوات پڑھو علماء حقہ دیا مدوستے بار دیگر باواز بلند سلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہ اصلاح علیہ محمد و آل محمد میں جناب دے سامنے اچھے میں معصوم امام صادق آل محمد دی ایک حدیث تلاوت کیتی جسے اچھ امام نے علید سجی شیعہ دیا کیونکہ سادہ دعویٰ کرنا جو اصلاح علید سجی شیعہ اے مہم نہیں حقیقی علید شیعہ ہوئے جس نے چودہ آکھن جو اس سادہ شیعہ ہے پہلی صفت جڑی معصوم نے اور پھر اس حدیث دی ابتدائج معصوم نے اللہ دی کا سمجھائی معصوم فرمارے کیونکہ حرام رجس اور آئے تدہیر دے اندر خالق فرمایا جو رجس نو میں اہلِ بہت کلو دور رکھے حرام خامن والا جو کو جو ہوئے ہو سکتا ہے علیدہ سچا شیعہ نہیں ہو سکتا پھر اثر وزی کے آئے حرام دا مولا امام حسین کربلا دے میدانے فوجی اشکی آدھے بچ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حجتِ خدا چاندی ہے جو زیادہ تو زیادہ لشکر ہے جو اور بن جاویں اس گمرائیہ لے رستے تو نکل کے ہدایت والے رستے تے آ جاویں جو مقصد امام حسین سیمِ معصوم نے دو جملے کی ارشاد فرمایا جو مولا دا مقصد ہے جو لوگا نو جہالت تکڑ کے علمہ لے پاسے لیاواں گمرائی دے اندھیریں تکڑ کے ہدایت دے رستے تے لیاواں مولا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں لوگاں دے اثر نہیں ہو رہے ہیں سائلہ دے مولا تو ستم معصوم ہو معصوم خطیب ہو کے لوگاں نوازو نصیت کر رہے ہو لوگاں دے اثر نہیں ہو رہے ہیں معصوم فرمایا اینہ دا قصور نہیں اینہ دے شکم لکمیں حرام نال پروڑ اور قیامت والے دن پچھے جامن والے چار اساسی سوالان دے بچوں ایک سوال ہی رزق دے بارے اور رزق دے بارے ایک سوال نہیں علماء تشریف فرما ہیں میرے اساس دا مجلس ہی تشریف فرما ہیں انہوں دے سامنے لگ کشہ ہی کرنا اگرچہ جسارت لیکن عمرہی کی بلادہ حاضر ہو گیا دو سوال پچھے ویسن مقصب دے بارے اور مصرف دے بارے کمایا کتھوں آوی پھر خرج کتھوں کی تا آیا ہاں حلال دا لکمہ ایلی دا شیعہ اپنے اولاد نوی کھوین دے آپ بھی حلال دا رزق خامن والا ہوں دے وقت تنہ نہیں تفاصیل چھوڑ کے دوسری علید شیعہ دی صفت منحفہ فرجو ہو علیدہ سچا شیعہ ہو ہوں دے جیڑا اپنی عفت دی حفاظت کرن والا ہوں دے عفیف اور پاک دامن ہوں دے تیسری صفت جیڑی سادے کی آل محمد نے دسی وعملال خالے کے ہی علیدہ شیعہ پوری زندگی جیڑا نیک عمل کریں دے خالص سطن اللہ دی رضا واسطے کریں دے لوگ اندے بھی کھاوے واسطے نہیں مطمئن نظر خدا دی ذات ہوں دی ہے او چاندے میرا خالق میرے ترازی ہو جائے پھر اللہ نو بھی ساڑے خالص عمل دی ضرورت ہے کسرت عمل دی نہیں کلت والا عمل ہوئے باہ میں تھوڑا ہوئی ہوئے خالص کیونکہ اوہ ذات ہے بصیر اور تیری میری نیت تو واقف ہے اور آگے جوادی عاملی فرمائیں دے نا جیڑے دور اچھا زندگی کر رہے ہیں آج دے اس دور اچھ قتل ہو جامنا آسان ہے ریاکاری تو بچنا مشکل ہے اور شیطان بدبخت بھی مومنہ دن نال زیادہ ہوندے او چاندے بھی مومن دا خالص عمل بارگاہ خداوندی اچھ نہ جائے جیڑے کافر ہیں یا مشرق ہیں یا منافق ہیں مومن نہیں ہیں شیطان دن نال سروکاری نہیں شیطان زیادے حملے اس مندے دے کریں دے اس دا ایمان قوی ہو گئے اور نہیں چاندہ اس دا عمل خالص بارگاہ خداوندی اچھا علیدہ شیعہ خالصتا اللہ دی رضا واسطے کام کرن والا ہوں گئے جناب موسیٰ کو خدا نے پچھا حال امیلت لی عملا خالصا او میرا موسیٰ نبی میں اللہ واسطے کوئی خالص عمل انجام نہیں تئی جناب موسیٰ فرمایا نمازہ پڑھیاں روزے رکھے تسبیح و تحلیل آواز قدرت یہ ترکھی نہیں تیرے تواجب آنا تسبیح و تعلیل تیرے درجات دی بلندی دا باعث ہے میں اللہ واسطے کڑا کام کی تی فا بکا موسیٰ جناب موسیٰ انجام نہیں بارے لاؤ کڑے کام میں نگڑے خالصتان تیرے واسطے ہیں آواز قدرت موسیٰ دسا کدائیں کائیں بھکے نو کھانا کھوائے کدائیں کائیں بے لباس نو لباس پھوائے اللہ نو مخلوق آپڑی بڑی پیاری ہے اے ان خالص اور اللہ نے حدیث سے کچھ شیعہ سنی نے نکل کی تھی جدہ خداوند مطال نے فرمایا اے آدم دسا جدہ میں مہتاج لباس دیرے دروازے تے آمان میں نو لباس دے سے میں مہتاج پانی ہوں میں پیاسا ہوں میں نو پانی پی ویسے کھانے دی ضرورت جناب آدم نے آب کیا بارے لہ تو ایسی ذات نہ تنو کھانے دی ضرورت نہ پانی دی نہ لباس دی وجہ کیا آوازِ قدرت آئی آدم جدہ میری مخلوق تیرے دروازے تے دوراوے اس نو حقیر نہ سمجھیں یہ میں سمجھیں میں اللہ تیرے دروازے تے دوراوے خالق نو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے اور علیدہ شیعہ جیڑہ کم ہی کیتا کر نہ سوچیا کر جو کروڑ روپیہ آسیت میں نیک کم شروع کرے ساں جو کجھ تیرے کل موجود ہے اسے جو خدا دی رائج خرچ کرنا شروع کر اللہ دی رائج خالص عمل انجام دے بارگاہِ خداوندی نو دس عمل دی ضرورت نہیں ہے وہ بصیر ہے وہ تیری نیت تو واقف ہے جیڑا عمل بھی تیرا خالص ہو سی وہ بارگاہِ خداوندی اج مورد دی جابت قرار پیسی ہے چوتھ سی صفت وَرَجَا سْوَابَهُ جدہ کوئی نیک عمل انجام دیندہ ہے پھر اس دی امید سواب دی امید بھی اللہ کو رکھتا ہے پنجمی اور آخری صفت وَخَافَ اِقَابَهُ اَلِيدَ الشِّعَ جدہ ماسیت کرن لگے پھر رکویں دے ماسیت نہیں کرندا وہ آدھے کہ پورا عالم خدا دی نگاہ دے اندر ہے میرا اللہ میں نبیک رہے اگر میں زمانے تو چھپ کے گناہ کر رہا میرا خالق ایسا ہے جس کل میں چھپ کے گناہ نہیں کر سکتا اور مومن دی حالت بھی ہے کہ خوف و رجادی حالت جزدگی گزارے اگر نرہ خوف ہوئے گناہ گارے یہ میرے گناہ ماف ہوندے نہیں اتنے کثیر گناہ کیتے ہیں ایسے گناہ کیتے ہیں جو میں ماف تو ہونے نہیں پھر جو اتنی زندگی باقی ہے گناہ کر لما محصوم فرمیندن زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ موجود ہے اتنے گناہ ہونی پھر بھی اللہ دی رحمت و مایوس نہ ہوئے اور آگے دستگیب نے مایوسی گناہ نے کبیرہ چوشمار کیتا ہے اللہ دی رحمت و مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہی دی وہ دی ذات کو لومنگ تا سی ایک دفعہ بھی ہاں اور نری امید اے بھی ضررش ہے جو میں لے چودہ نومن ان عمل دی ضرورت نہیں ہے اٹھویں ماف تو ہون فرمیندن او ساڑے شیعہ ساڑھی محبت تے ولایت تے اعتماد تے قدائیں اللہ دی عبادت نہ چھوڑنا اور آپنیاں نمازہ روزت عبادت اندے گھومنڈے چاہ کے اصد چودہ اندی ولایت نہ چھوڑنا یہ دو اشہیں کٹھیا ہوئیاں پھر کوئی کتائی رہ گئی میدان معاشر جانے اصد چودہ اندی شفاعت جانے ایک سرواز پڑھو بر محمد وعالی بس اتنا ہی وقت آئی دو دن دا جلسہ کبلہ نزیادہ دیر انتظار نہ کرا ہوا دو آنسوں اللہ نو بڑے پسند دیں ایک گو آنسوں جڑا خوف خدا آئے چاہوے دو آنسوں خوف خدا آئے چاہے ہویا ایک آنسوں اللہ دے غزب دے سمندر نو ٹھنڈا کران وست کافی ہے دوسرا آنسوں غم حسین چاہے ہویا آنسوں میں نو احساس ہے کوئی پنج میل تو آئے کوئی دس میل تو آئے زیادہ تو زیادہ کوئی پنجا میل تو آئے ہو سی عزدار بیٹھے ہو اے مجلس حسین میرا عقید ہے کوئی بقیہ چوائی بیٹھے ہو کوئی شام ہی چوائی بیٹھے ہو وارث سے مطام حاضر ہوں دیں عزدار بیٹھے ہو ندین آرواہ موجود ہیں ہاں اپنے گھران دا چنتا لہاب آو آخر تے قبلہ سیفر نے رج کے مکان دیوائے زندگی دا نہیں پتا اگلے سال جامعہ تو شیعہ دا جلسہ جڑا ہو سی کتنے لوگ ہیں جڑے کبریں ٹور گئے پچھلے سال ہیں دے سال کوئی نہیں عزدار بیٹھے ہو غامہ حسین دا سو توڑا مقام دا سی ونیا مولا حسین دنیا تی آئین اللہ دا نبی آئے ہتھانتے چاہینے پہلے خوش ہو انتے بات رنن بی بی آدیا ہے بابا نماز سیندی بلادت تتنانے خوش ہوں دن رننے کیوں ہو عزدار بیٹھے ہو اللہ دا نبی آئے زہرا انہیں میں نو جبرائیل خبر دیتی ہے تیرہیو حسین ہو سی کربلا دا میدان ہو سی اکیٹ ہجری لکو دک سارا ترائے دے آڑے آن دا بکھا تے پیاسا زبا ہو سی عزدار توں سن کے رنے ماں نہ رنی ہو سی عجروں کو مل اللہ راج رنی ہے بچول ادھی ہے بابا میرا حسین جو پیاسا زبا ہو سی تُسا ہو سو اللہ دا نبی آئے نہیں میں نو حسن ہو بھی نہ ہو سی ادھی ہے بابا وقت میں تطہیر دی چھا در سرد جب پیسا میں اپنے حسین مبچا مڑھ لگی ویسا اللہ دا نبی آئے زہرا تُو ہی نہ ہو سی عجروں کو مل اللہ جدا پتل لگیسنا عزدار وسط سارے سجن نہ ہو سو ادھی ہے بابا وقت میرے حسین روسی کون عجروں کو مل اللہ اتنا مقامیں عزدار میں اٹھے پیغمبر فرمائے زہرا گھبرا نہیں ہے اللہ ایک ہی ہو جائی قوم پیدا کرے سی جڑے گھر دا آرام بلا کے سردی گرمی دا موسم بلا کے تیرے پتران وارو سن تیرے اندھیان دا ماتا موا کرے سن جڑیاں قریبیاں دے جنازیاں تی نہیں ہوئے دیا عجروں کو مل اللہ عجروں کو مل اللہ بالک تُو نے آسو قبول فرماوے دو دن دا جلسہ فطرہ تے چھاکویں نا کچھ دیا ہے بابا وہ جو میرے حسین انہوں مل سی کیا اللہ دا نبیہ دے میری دھی میں انہوں دی شفاعت کرے سا عزادار بیٹھے وزہرا دی بابا میں وعدہ پئی کرے نیا جتنے تویں حسین دے عزادار انہوں دی شفاعت نہ کرے سا میں جنہ تے چنہ روئے سا عجروں کو مل اللہ عجروں کو مل اللہ عزادارو وقفہ جنہ دے دروازے تے سیدہ دا آکے دیکھ سی ہن تا میرے حسین و رومن والے گناہ دی وجہ تو غفلہ دی وجہ تو فرشت جہنم اچھ لے کے جا رہے ہیں اتھے کھڑو کیا اکسی ہیں بارے الہا میرا نام فاطمہ نائے رکھے آ عجروں کو مل اللہ تو اپنے وعدیاں جی سچائیں فاطمہ دا مطلب ہے جو اپنے محبن جہنم دی اگ تو بچاوے آواز قدرتہ سی ہا میری کنیز میں تیرا نام فاطمہ رکھے آئی میں اپنے وعدیاں دی بھی خلاف برضی نہیں کریں دعوت اکسی ہیں بارے الہا ہنٹ میرے حسین دے رومن والے آواز قدرتہ سی او میری کنیز آج بھرے معاشر نام ہے تیرا مقام دسنا چاہنا عجروں کو مل اللہ تو بھرے معاشر اچھ کر نگا اپنے حسین دے ازا داراں دی شفاعت کر لوگانو پتہ لگے جو تیرا مقام میرے نزدیک کتن ہے ازا دار بیٹھے ہوئی تھے میں نوجوان ایک پیغام دینا میں ادھرانا او نوجوان ایو جائے گناہ نہ کر پیرے میرے گناہ بخشا وڑا وستے زاہران جنت دروازے تے رکنا پوے پہلے بوں کھڑائیے مسلمانہ زاہران عجروں کو مل اللہ عجروں کو مل اللہ بس حددار بیٹھے ہوئی میں دل چاندے اس سے سیدہ دے چند جنگل سنا کے قبلہ دے حوالے ممبر آخری وقت جناب خدیجہ ترکو برادہ آئے اللہ دا نبی خدیجہ پوری زندگی اپنا سارا مال اللہ دے دینے تے خرچ کر چھڑائی اوکھی زندگی گزاری ہے کوئی فرمیش نہیں کی تھی تیرا آخری ویل ہے کوئی شمانگ میں دے وہاں آدھئے یا رسول اللہ تو اٹھے جیسے شوہر زہران جیسی بیٹی میں اور دنیا تو کی لمنے عجر دار بیٹھے ہو جدہ پیغمبر اسرار کی تے نا آدھئے یا رسول اللہ وقت منت کرائے اپنی ابائچ میں نو کفر نوائے میری دوئی وسیعتیں میرا پتر کوئی نہیں میری ہکا دیئے ہو سکے میرے بعد میری زہران روے عجر کم اللہ عجر کم اللہ میں تو نیکل پچھنا ایک خدیجہ دی وسیعت پوری ہوئی نہیں ہے زیادار علماء نے کیفیت لکھیئے باب دے بعد پنجتر یا پچانوے دے آڑے زندہ رہی بطول مچھتے موت دی پٹی اکھ پور نام آگے وحید خورسانی حافظہ اللہ دے جملن کانت کل خیال گوشت ختم ہو گئے آئی سایا پچ گئی ائی بطول دائیا سہارے نال اٹھا ملا ہیٹا دعا منگے آکھ یا اللہم عجل وفاتی سریا میرا اللہ میری زندگی مقام اے تھک پئیا بس صدادارو اوکھے تھی زندگی گزر دی رہی ہک دیارے مولا امیر قینات گھر رہی کی دیتھنے بطول ہسنے اندیاں چھوٹیاں دعایاں اپنے ہتھنال نمیاں پشاکاں اپنے ہتھنال کھاناں تیار کی تس امیر قینات کچھ دن ظاہرہ بیماری تو افاقہ مل گیا دی نہیں یا اللہ چاند کامی کچھے جو کریں دے پئی ہو یہ میں رو کیا دی ہے یا اللہ راتی بابا خواب اچ ملے میرا سر چوم کے آکھی اس بطول باؤں نہ رو آندھی راتیں میرا مہمان اپنے ہتھنال ہسنے اندہ کھاناں بڑھائی ہوئے نیاں تسا میرے گھسل و کفنے چرو جوائے سو مطا میرے لال بکھر آئے بن یہ نہیں تھے وسیعتوں کی تھی ہیں پہلی وسیعت کر کے یا اللہ میں راتی گھسل لے میں میں رات دے پر دے کفن پوامے میں راتی دفن کر چھوڑے عزادار بیٹھے ہو گئی ہو جائی وسیعت کی تس جگر پڑ دے ساڑھا سوڑھا کوئی دنیا تو ٹر ہو بن جے ساڑھی کوشش ہوں دیئے مختلف جگہ تھے ٹیلی فون اعلان تاکے لوگ زیادہ کٹھے ہو ان جو بدہ تشریع جنازہ ہوئے رات لے وسیعتہ کر کے علی نو بیٹھے دیئے یا علی من اطلاوے میرے جنازے دا اعلان نہ کر رہے اجروں کو ملالہ میں دریوں یہاں ہو گئی ہیں وسیعتاں عزادار بیٹھے ہو اس نے انوہ دیئے بن جو نانے دی قبر کے دعا منگاو دائی نوہ کھیس میں اپنے اتھنال کھانا پکائی وینیاں جدا میرے لال وینلم پہلے کھانا کھوامے بات میری موہ بھی اطلاع دے میں میں پی وینیاں حجرے جتنے تائیں تصویدی آواز آوے سمجھے جو زہرہ زندہ ہے تصویدی آواز مکون یہ سمجھے زہرہ دی دکھاں تجھے دے چھوٹ گئی بس عزادارو بطول حجرے شہزادے دور دی ہوئی آئے نانے دی قبرتے ازادارو چھوٹے چھوٹے امامے لہاؤ کے نانے دی قبرتے رکھے دعا دے ہاتھ بلند کر کے حسن بیٹھا دے نانا اممہ بیمار دعا منگڑا ہے او جوانو دعا منگڑا لے ڈھیروں اے نا ایک دعا منگڑا ہے بیا امینہ دے حسن دعا منگیے حسین امینہ کھائے اون حسین دعا دے ہاتھ جائے لے رو رو کے بیٹھا دے نانا اممہ بیمار نہیں سادی ما زخمی عجروں گم اللہ نانا دھی سجی اتنال تسبیح نہیں بڑھ سک دی نانا سادی آنکھی دے زامنے مسلمان سادی ما نمرے دے رہے نزاد روئیاں دے دے رہے عجروں کو مللہ عجروں کو مللہ عزدار بیچیو حسن مولا دی شہادت چھک وائد پڑی بستر تے آکے ستا ہے عالم خواب جو حسن مولا مل لے حسن کھڑیا دن وائد تے میرے مکمل مسائب نہیں پڑے وائد آ دے مولا میں تینوں زہار دا ملنہیں پڑے مولا تیرے جنادے جو تیران دا لگنہیں پڑے تیرے دو کا فانی پڑے وائد حسن مولا دن تے میرے مکمل مسائب نہیں پڑے وائد آ دے مولا تورے مکمل مسائب کہڑے حسن کھڑا دے وائد مدینے دی ایک گلی آئی ہے اوہ دینوں کرتے ہی قدالے ممبالو تماشا مارا ہے گوشوارے تروٹ جی عجروں کو ملل عجروں کو ملل سانی آنکھیں دے سامنے سانی مانو مسلمان مارا ہے میں جتنے تھائیں جیندہ رہے اس گلی چلام وائد عجروں کو ملل حسین دعا کھڑا مگدائے قبر نبی دی حال گئے اندروں آواز آئیے والو انجو یتیم ہو گئے زالی ماں مر گئے عجروں کو ملل حسین دعا عجروں کو ملل جنہ پتل گنے جو اما دنیا تو ٹور گئے دوئے شہداد گھار آئے اوہ وسیعت کر گئی ائی میرے لالوں ان پہلے کھانا کھواوے جدہ شہداد ماد حجرے آلے پاسے گویل دائیے کنو والے آدھیے میرے لال پہلے کھانا کھاؤ حسین بولا حاج دائیل حسین دکھڑے دائیے اماں میں نو سنیا آئے کھر گھلا دہ گریبا اماں جنہ دیا ماں واں مارونینو ناں نو کھانے یاد نہیں آدھیے حسین اور راگ نہ ہو در کھولے نیا حسین آدھے ہونے نہ خول اوہ دے توادنکارایا میری ماں دا حکوم ہے آج مائے ماں دے موتنیا موسیقی مومین حضرات ابباب کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ قبلہ سید سیدین حیدر سبزواری آف سیالکورٹ تحریک جعفریہ پنجاب کے صدر سام مومین سے اعتماد ہے موسیقی